ہم یہ سٹمز بنایں گے یہ فرسٹ پاوری ریبن ایمبرائیڈی کا سو فرسٹ آف آل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو نوریفکیشنز میل سکیں ایمبرائیڈی کرنے کے لئے آپ بازار سے بھی پرنٹ کر با سکتے ہیں جو بھی آپ فلاور بنانا چاہتے ہیں ایدر وائز آپ میری طرح خود بھی بنا سکتے ہیں میں گلے کے آراؤنٹ فلاورز کا پیٹرم بناؤں گی تین چار ڈیفرنٹ کسیم کے فلاورز ہوں گی جنے سے فرسٹ ٹائپ ہے یہ باری سیون پیٹل تھے اس کی دن یہ ہوگا سیکنڈ ڈائپ افلاور میں نے اپنی مرزی کا دیزائن بنائیا ہے آپ یا تو اس کو فالو کر لیں یا بازار سے کوئی بھی لگوا سکتے ہیں پھر یہ لیوز و سٹیم ہوگا پھر اگر فرسٹ ٹائپ کا فلاور بنا رہی ہوں یہ ہوگا ہمارا تھرٹ ٹائپ کا فلاور فور پیٹل دوں گی اس میں اور آپ اپنی موازی سے اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں آگے لے کی جا سکتے ہیں یہ میں نے پینسل سے ڈراؤ کیا ہے اپنی شرٹ پہ اور اسی طرح آپ آگے دامن میں نیچے کر سکتے ہیں یہ گلہ ہے اور یہ دامن ہے اس میں اپنی موازی سے آپ جتنے فلاور بنانا چاہیں جتنا ایکسٹینڈ کرنا چاہیں اب اس میں کہہ سکتے ہیں اپنی موازی کی کلرز لے لیں اور ریبن ایمبرویڈری کی نیڈل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نیڈل کا جو آئی ہے وہ کافی چوڑی ہے یہ عام نیڈل سے موٹی ہوتی ہے اور اس کی آئی بڑی ہوتی ہے اب آپ ریبن لے لیں اس کو سارے سے اس طرح ہوتی ہے اچھا آپ کٹ کر لیں تاکہ آسانی سے آپ نیڈل میں سے پاس کر سکیں اپنی ریبن کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے یہ آپ ویسٹ ہے کہ اسے فالو کیجئے پھل کرنے اس کو اور یہ اتنا سٹرونگ لنگ لپ ہو جاتا ہے کہ آپ اسے رس کریں گے لیکن یہ یہاں سے نہیں نکلے گا دوسرے ہن سے آپ نوٹ لگا دیں لائٹ سے اگر اس نوٹ کے آن کو سیل کرنے تو بہت اچھا ہوگا تاکہ اس کے ریشے نہ نکلیں یہ ہے اس کے بیسک اس کے بعد آپ سکتے ہیں اور فارسٹ لاؤور بنائیں گے جیسے یہ پھل کرنے میں نے بنائے یہ دوسرا بنائیں گے یہاں نیڈل کو بیک سائی سے پاس کرتے ہوئے فرین سائی سے پھل کریں تھوڑ سی ڈیفکلٹی ہو سکتے ہیں پھل کرنے میں کیونکہ ریبن کو پھول کرنا ایسا ہوتا ہے اس کو رکھ کے لیڈل اس کے سنٹر میں سے ہی گزار نہیں ہے اور دوسری سائیڈ سے آپ پھول کر لیں سنٹر میں سے گزار کے نیچے سے نیک سائیڈ سے آپ سلائٹلی کھینج لیں اس طریقے سے دوسری بار بھی اسی پیٹل میں سے ہر پیٹل میں دو دفعہ یہ ریپیٹ ہم کریں گے سنٹر میں رکھتے ہوئے ریبن کے اندر سے نیڈل پاس کریں اور دوسری سائیڈ سے کھینج لیں آہستہ سے بہت زیادہ زور ہوا نہیں ہی گنجنا اس طریقے سے یہ فرسٹ پیٹل بنی اور اب آہستہ آہستہ ہم اسی پروسس کو ریپیٹ کرتے ہوئے پیٹلس بناتے جائیں گے آہستہ آہستہ ہاہستہ کھینج لیں آہستہ آہستہ 19 آہستہ نبو آہستہ موسیقی اس طریقے سے ساری پیٹلز بنا لیں گے یہ ہمیں سیون پیٹل ہے فلاک کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ بیک سائٹ سے اس کو ٹرن کرتے ہوئے بیک سائٹ سے اچھی طرح نوٹ لگا دیں جی تو ہمارے فلاورز ریڈی ہیں اس طریقے سے ہم پیک فلاورز بنا سکتے ہیں اب باری ان گرین بیٹلز کی گرین سرمز اور پر لیوز کی یہاں میں بنا ہوں گے ان کو ویسے ہی گرین ریبن لے کے آپ نیڈل میں سے پاس کریں اور پھر سیرے سے تھوڑا پہنے ہوں نیڈل پاس کرتے ہوں اس کو سکیور کر لیں دوسر سیرے سے نوٹ لگا کے لائٹر کے ساتھ آپ اچھی طرح سیل کر لیں لائٹر یوز کرتے ہوئے اس طرح سیل کر لیں گیا اس کا یہ فائدہ ہے کہ ریشے نہیں نکلیں گے استعمال کے دوران اور ریبن ادھرے گا نہیں یہ میں نے گرین کپڑا دامن سائٹ پر اس کے لئے لگایا ہے تاکہ فریم میں آ جائے اس کے بعد ایمبرائیٹری کرنے کے بعد میں اس گرین کپڑے کو ہٹا دوں گی اب آتے ہیں ان پیٹلز کی سٹیمز اور لیوز کی طرف اس کے سنٹر پارٹ اور پھر سائٹ سے نکالتے ہوئے دائیں بھائیں ہم نیوز بناتے جائیں گے نیوز بنانے کے لئے بلکل ریبن کے سنٹر میں نیڈل رکھیں ریبن میں سے ہی پاس کریں اور سلائٹلی کھینچ لیں اس طریقے سے آپ نے لیوز بناتے جائیں سا 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 سٹیم کو بھی کانٹینیو کرتے جائیں اور سائٹس پر لیوز بناتے جائیں اب یہ تائیں سائٹ پر بھی کنیز بنے گا اسی طرح ریبن صحیح سیری سائٹ پر ہونا چاہیے شائننگ اینڈ اوپر ہونا چاہیے اس کو سیٹ کر کے ڈیزائر لینڈ پر نیڈل پاس کر لیں گے سا سٹیم کو بھی کنیز بنے گا موسیقی 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 ہی ہماری سلم کمپیٹ ہوگی سلم ف Obviously موسیقی 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 ناٹ کے بعد ریبن کو کٹ کریں اور اگین اسی طریقے سے لائٹو کے ساتھ سیل بھی کر دیں کیونکہ ریبن کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ریشے نکلتے ہیں اس میں سے تو لائٹو کے یہ فائدہ کے سیل ہو جائے گا ریبن کو کٹ کرنے کے بعد ہم پلز کے ساتھ اسے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں یہ بلکل پتلی نیو لائپ پلز دگانے کے لئے سپیشل نیڈل ہوتی ہے اس میں ترہیٹ ڈال کے اور وائٹ گل کے پلز میں ان پنک فلاورز کے سنٹر میں لگا دی جاؤں گی پلز لگانے کے بعد میں ان پیڑلز کو لیگویٹ کرنے کے لیے راؤنڈ شیپ کے کندند چیز کر رہے ہوں اور فیبک گلو فیبک گلو جو ہے ان کندند کو مہت اچھی طرح فکس کر دے گی جسٹ ان فلاورز کی پیڑلز میں آنٹس پہ لگانے لگا دے جائیں فیبک گلو لگا کے اور ون بائی ون ان کندند کو لگا دے یہ وہی کندند ہے جو سلک تھرڈ جیولری میں یوز ہوتے ہیں آپ ان کی جگہ کوئی بھی ہاف پرلز یا جو بھی لگانا چاہیں یا ایمان نالا دانا چاہیں this is up to you کچھ ہمارا فرسٹ سٹپ ریڈی ہے فرسٹ پارٹ ریڈی ہے اس ریبن ایم برائیڈی کا نیکس پارٹ میں میں اس کی سیکنڈ اور تھرڈ ٹائپ افلاورز اور مزید بتایا سو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو کلک کر دیں کرنے پانے 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 پاқ کس میں مزید کریں موسیقی